بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کی ایک اور نئی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا یقین کرنا نہ کرنا وہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ حقائق کو سامنے دیکھ کر ہم وی لاغ کرتے ہیں آج آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے لاکھوں روپیہ شوقت مروت کی کمپنی میں لگایا تھا وہ اب کیا شکوش قائطیں کر رہے ہیں کیونکہ ستائیس فیب کی تاریخ تو دیگی ہے لیکن اس سے پہلے جو انویسٹرز کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے بہت خوفنات کھیل کھیلا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے نوصر باد ہیں جن میں راجہ ریاض ملک نویج سردار آیاز ملک رزوان ملک مونیر دیگر آمیر بشیر عمران کیانی رانہ عمران یہ لوگ جو ساتھ جڑے ہیں آج کچھ وائس نوٹ ہم چلائیں گے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض جیسی شخصیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جب بی فور یو آخری سامسیں لے رہی تھی تو راجہ ریاض نے انویسٹرز کو سہارا دیا کیونکہ وہ اپنی ایک چینج بنا رہا چاہ رہا تھا اس میں وہ کامیاب ہوا پھر کیش ورث آئی پھر سکیور رینیکس آئی دگر اور کتنی کمپنیز ہیں لیکن آج راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ چلائیں گے جس میں آپ سنیے گا کہ محصوف کیا فرما رہے ہیں کیونکہ پہلے تو انہوں نے پروفیشنٹ فائف کے نام سے ایک ڈھونگ رچایا پھر لوگوں کو لٹا کیش ورث کے نام سے لوگوں کو لٹا پھر ملک نوید جیسا لٹیرا جو نوصر باز ہے اس نے کتنی کمپنیوں میں فراڈ کیا اور آگے چل کے ہم ایک وائس نوٹ چلائیں گے وہ وائس نوٹ سنی گا اس نوصر باز کا یہ نوصر باز دوبارہ سے اللہ معاف کرے کہ یہ ایسے شیطان صفت انسان ہے کہ ان کا پیٹ نہیں برتا جب تک یہ حرام کا لکمہ اندر لے کے نہ جائیں تو ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تو ملک نوید نے جو وائس نوٹ کیا لوگوں کو انویسٹرز کو وہ کیا کیا وہ بھی آپ کو سنائیں گے پھر آپ کو ایک اور ہم نے وائس نوٹ سنانا ہے جس میں وہ کہے گا جی پہلی دفعہ ایسی کمپنی آئی وہ شخص جو نوصر باز ہے وہ یہ دعویٰ کرے گا گیرہ سال ہو گئے ہیں نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایسا شخص آیا ہے کہ جو سب کچھ سامنے رکھ رہا ہے ملک نوید سردار آیاز تو ہو گئے لیکن جو نوید اختر ہے جو چارٹڈ ایکاونٹنٹ ہونے کا دعوی دار ہے وہ کیا کیا دعوی کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چار بلین کے ایسٹس ہیں اس کے پاس لیکن وہ شخص کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا ہوا تو اس نے کیسا سی اے کیا ہوگا وہ شخص جو دعوی کرتا ہے کہ چار بلین کے ایسٹس ہیں لیکن وہ مزاربہ کے لیسنس نہیں لیتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر مزاربہ کے لیسنس لیا تو میں لوٹ مار میں ناکام ہو جاؤں گا خیر اس کے بعد آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں کہ جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے نو سرباز ہوتے ہیں یہ رینڈ پہ گاڑییں لیتے ہیں اور پھر ان کو قرائے ادا نہیں کرتے گاڑی بھی غائب کر دیتے ہیں پھر ان پہ مقدمات کا اندراج ہوتا ہے کل م خیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزیب عالم ان کے اوپر بتیس مقدمات درج ہو چکے ہیں تو میں نے اس کالر کو کہا جناب یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر وہ نصر بازی کر رہے ہیں آپ ہمیں مقدمات کی تعداد تو آپ نے بتا دی کوئی فیرس بھی دے ہمیں پتہ چلے کس کس تھانے میں جانزیب عالم کے خلاف مقدمات درج ہوئے کیونکہ کراچی کی جو مقدمات درج ہے اس میں اطلاع یہ ہمیں محصول ہو چکی ہے بلکہ ہمیں ڈاکومنٹس مل چکے ہیں جس میں جانزیب عالم کا ان لوگوں کے ساتھ رازی نامہ ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ اس کے بعد ابھی تک اس کالر نے وہ بتیس مقدمات کی لسٹ نہیں بیجی لیکن جو کمیشن ایجنٹوں کی میں ناظرین بات کر رہا ہوں کہ جو رینٹ پر گاڑییں لیتے ہیں اس حوالے سے ایک غلق سے وی لاک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے کمیشن ایجنٹ ہیں جو رینٹ پر گاڑییں لیتے ہیں پھر ان کو قرائے ادا نہیں کرتے ہیں ان میں مقدمات درج ہوتے ہیں ان کے وارن گرفتاری نکلتے ہیں اور پھر وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانتیں کرواتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ملک توقیر آوان کے اوپر تو گاری ٹرانسفر کرانے کا مقدمہ درج ہوتا تھا اور ایسے نوسر بات ہیں جن کے اوپر رینٹ کی گاریاں لے کر واپس نہ کرنے رینٹ ادا نہ کرنے کے اوپر مقدمات کے اندراج ہو رہے ہیں پھر آئی ایس ایم آڈ کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا ناظرین آئی ایس ایم آڈ کے مالک ہیں جو شوکت مروض اب انہوں نے انویسٹرز کو ڈرانا شروع کر دی ہے ان مجھے کچھ وائس نوٹس آئے اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ اب شوکت مروض کے جو ٹاپ لیڈر ہیں یعنی کہ جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے جو بڑے مافیاں ہیں وہ انویسٹرز کو ڈراد ہم کہا رہے ہیں کہ آپ اصل چیک اصل ایگریمنٹ ہمیں واپس کریں تو تب ہم آپ کی پیمنٹ واپس کریں گے تو میں نے کہا کہ آپ تو اپنے ہاتھ کارٹ کے ان کو دے دو گے تو آپ کے پاس کیا ایوڈنس ہوگا کہ آپ نے شوکت مروض کے پاس انویسمنٹ کی خیر کہیں لوگ ای پیسے ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت وہ ڈاکومنٹس یعنی کہ چیک اور سٹام پیپر واپس کر دی ہیں اب وہ اس انتظار میں ان کو رقم ملے گی تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے جن لوگوں نے چیک اور سٹام پیپر واپس کیا ان کو شوکت مروض پیسے واپس نہیں کرے گا شوکت مروض اب انویسٹرز کو یہ بھی دھمکیاں دے رہے کہ آپ نے جو کرنا ہے جس ہدارے میں جانا ہے جائیں ہمارے اوپر تک مراسے میں یہ مجھے وائس نوڈ میرے پاس کا ثبوت بھی موجود ہے جس میں وہ شخص رو رہا ہے اور بلبلہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی فیسوں کے پیسے رکھے تھے مکان لینا تھا صرف لالچ میں آندہ ہو گیا اور مجھے تین ماہ ہو گئے جب انویسمنٹ کی تو اس کے بعد ابھی تک مجھے رینٹ نہیں ملا الٹا جو انہوں نے مجھے اصل سٹام دیا تھا جو چیک دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا اور اب مجھے ڈرا رہے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو شوکت مروض نے جو فراڈ کرنا تھا وہ کر دیا اب آپ کو صرف جسرا رجہ ریاض کی بتی جو ہے وہ سرخ ت اس طرح اس کی بتی شوکت مروض کی بتی بھی سرخ ہے اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے ابھی بھی آئی ایس ایم مارٹ کے جو انویسٹرز ہیں جو متاثرین ہیں آپ کے پاس وقت ہے خدا رہا ایف ای ای نیب سے رجوع کریں اس شخص کے خلاف شکایتیں درج کروائیں تاکہ آپ کی ڈوبیوی رقم آپ کو واپس ملے ورنہ ہونا یہی ہے کہ شوکت مروض بھی اس ملک سے بھاگ جائے گا سواد کا جو ہوتل بنایا جا رہا ہے اس کا جو ڈونگ رچایا جا رہا ہے تاکہ ن نہیں انویسٹمنٹ آئے کچھ لوگوں کو یہ پیسے واپس کرے گا وہ پھر لالچ میں آگے دوبارہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کریں گے تو خدا رہا آئی ایس ایم مارٹ کے انویسٹرز سے میں کہوں گا کہ آپ اداروں سے رجوع کریں آپ کی حق کا لال کی کمائی ہوئی آپ کو ضرور واپس ملے گی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ناظرین آپ کو دو وائس نوٹ سناؤں گا ایک وائس نوٹ ہے ملک نوید کا جو بڑا نصرباد ہے جو لوگوں کہتا ہے کہ آپ اتنے لاک انو انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ یہ چیزیں ملیں گی اب اس نوصرباد سے جو پوچھے کوئی کہ جو بی فور یو کے غریبوں کا پیسہ تم نے لوٹا کیا تمہیں شرم نہیں آئی کہ اتنا لوگوں کا تم نے نقصان کیا اور اب دوبارہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ تم نے جوائننگ کیا اور لوگوں کو دوبارہ سے لوٹ رہے ہو میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے اداروں کی اوپر کہ ہمارے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے کیا ہم راجہ ریاض کی اس بات کو سچا ماننے جس میں وہ کہتا تھا کہ جب تک اداروں کو جو بھی کمپنی آتی ہے وہ اداروں کو خریدتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ادارے گریکشن نہیں لے رہے تو لازمی انہوں نے کچھ نہ کچھ اداروں کو مبینہ طور پر خریدا ضرور ہوگا راجہ ریاض کا وائس نوٹ ہے ملک نوید کا وائس نوٹ ہے سنیں یہ دونوں نوصرباد کیا فرما رہی ہیں اور ایک چیز اور نوٹ کر لیں سب دوز کے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کہیں پہ ہماری کمینکیشن میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک والے کو کمپنی اپنے لیٹر ایڈ پیٹ پر ریسیونگ دے گی ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک پانچ لاکھ سے دس لاکھ والا ہے تو اس کو اس کو سٹام دیا جائے گا کمپنی کی دفعہ سٹام مل سکتے ہیں دس لاکھ سے بیس لاکھ والا ہے تو اس کو چیک پلس ٹام یہ دو چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے اور بیس لاکھ سے اوپر اماؤنٹ والا اگر کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے جگہ لینا چاہتا ہے تو وہ جگہ بھی لے سکتا ہے اور چیک آس ٹام بھی لے سکتا ہے تو یہ پروسیجر ہے اس کو اپنے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے باہر نہیں جانا سلام بہرم سر سر میرے بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کہاں لگا اور اس میں سبجیکٹو پرفارمنس جن کے سٹیکس ہوں گے وہ آٹومیٹکلی اس ٹیم کا حصہ بنتے جائیں گے اور ان کے سامنے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرسٹل کلیر جو ہے وہ رکھی جائیں گے تو یہ میرا خیال ہے اس سسلے کی کوئی میٹنگ ہے میں نے ابھی یہ آپ نے بھیجا ہے تو مجھے سمجھ آئیے جی تو ناظرین یہ آپ نے دو وائی سوٹ سلے کے راجہ ریاض کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں مجھے بھی وائی سوٹ ملا تو مجھے معلوم ہوا اور دوسری جانب ملک نوید کہہ رہا ہے کہ آپ ایک سے پانچ لاکھ کی انویسمنٹ کریں گے تو کمپنی اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر آپ کو ریسیونگ دے گی جس کی کوئی وقت نہیں ہے پھر آپ پانچ سے دس لاکھ رپیہ کریں گے تو آپ کو یہ کر دیں گے دس سے بیس لاکھ رپیہ کریں گے اب مجھے یہ بتائیں ناظرین جس کے پاس بیس لاکھ رپیہ ہے تو وہ ان نوسربازوں کے پیچھے پیسے کیوں لگا رہے اس کو چاہیے کہ وہ خود کہیں جگہ پرچیز کر لے اس جگہ کی ویلیو دن بہ دن بڑھتی جائے گی یہ نوسرباز تو آپ کے پیسوں کے اوپر کھیلتے رہیں گے پھر آپ نے آئی ایس ایم مارڈ بی فر یو آل پاکستان پروجیکس کی طرح دوبارہ رونا ہے کہ ہماری رقم ہمیں واپس دلوائی جائے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ناظرین سمارٹ گروپ یہ بہت بڑا فراد ہے بہت بڑا سکیم ہے یہ آپ کے پیسوں کے اوپر نوید اختر جو ایاشی مار رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نوید اختر جس کا تعلق ملتان سے ہے وہاں تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتائیں گے ہواوں میں تیر چلانا تائر نصیر کی عادت نہیں ہے ہم تو وہ چیز جو دیکھتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں آج تک کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو ہماری بات ایسی جو ہم نے کی ہو جو غلط ثابت ہوئی ہو الحمدللہ جو کچھ کہا ڈنکے کی چوٹ پر کہا ایویڈنس کی بنیاد پر کہا اب عزمہ خان جو ٹاپ لیڈر سمارٹ گروپ نے رکھی ہے وہ کیا کہ اس سے ڈھکی چھپی ہے عزمہ خان نے کتنا بڑا فراد کیا کتھانا کھنہ میں اس کے اوپر ڈھائی کروڑ میں کا چیک ڈیسانر کا مقدمہ ہے جو شخص جو میرے ساتھ رابطے میں ہے وہ رور ہے کہ میری رکم ڈھوب گی ہے اب عزمہ خان سے رکم کیسے نکلواؤں تو میں نے کہا اگر تو حلال کے پیسے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کی رکم آپ کو ضرور واپس ملے گی اب وہ نوید اختر کے ساتھ عزمہ خان ہو گیا عمران کہنی وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے رانہ عمران وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے آمر بشیر وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کتنے لوگوں کے نام جنوان تو خدا رہ ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ